اسلام علیکم ناظرین پاکستان پروپٹی لیڈر سے میں رانات نامد سر آج کی ماری ویڈیو کا ٹاپک ہے سپورٹ سیٹی ویلاز جن لوگوں نے آلڑی لیا ہوئے یا جو خواہش مند لوگ ہیں مزید پرچیز کرنے کے لیے وہ لوگ متوجہ ہوں سپورٹ سیٹی ویلاز کے بارے میں اکثر میں بات کرتا ہوں بہت سارے لوگ جب میں ریکمنٹ کرتا ہوں تو اس بات کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں لیکن اس کے پیرلل بہت سارے ایسے کسٹومرز ہیں جو آلڑی پرچیز کر چکے ہیں اور پوزیشن بھی حاصل کر چکے ہیں اور آج پریشان ہیں ان کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ پریشانی کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ آج ہم نے ویلا پرچیز کر لیا آل موسٹ جن لوگوں نے دو کروڑ اسی لاکھ یا دو کروڑ نوے لاکھ رفے میں ویلا پرچیز کیا تھا یا تین کروڑ کے لگ بک کہیں پرچیز کیا تھا اور آج جب وہ دیکھتے ہیں کہ ویلا کی قیمتیں دو کروڑ دس لاکھ دو کروڑ بیس لاکھ رفے یا ایون دو کروڑ رفے کے لگ بک کی قیمتیں آپ کو ملتی ہیں تو آبیسلی ایک دیپریشن ہوتا ہے ایک پریشانی آتی ہے اور جب ایک آورسیز کسٹومر اس کو ڈالر میں درم میں سعودی ریال میں یا کسی بھی اور کرنسی میں کنورٹ کر کے کنسیڈر کرتے ہیں تو پاکستانی جو روپی کی ویلی وہ اور ڈی ویلیو بھی ہو گئی ہے تو ڈبل وی میں وہ لوگ لاؤس کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں اور کلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آبیسلی ناظرین آپ لوگ اپنی جگہ پر بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن سپورٹ سٹی ویلاز کو لے کے آج میں جس نظریہ سے دیکھتا ہوں میں آپ کو اپنا نظریہ ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا لیکن سپورٹ سٹی ویلاز آپ لوگوں نے کسی بھی قیمت پر پرچیز کیا ایون دن آج کی کنڈیشن کے مطابق جو بھی آج کی حالات چل رہے ہیں صرف کلکولیٹ کر کے آپ لوگ وقتی طور پر ان حالات میں یا وقتی طور پر کلکولیٹ کر کے پریشان ہونا اس کا سلوشن نہیں ہے اس کا سلوشن یہ ہے کہ مزید ویٹ کرنا اگر آپ کے پاس ہولڈنگ کپیسٹی ہے تو بلیو بھی کہ یہ پراپٹی آپ لوگوں کو اچھا خاصا آروائی دے گی پرافٹ دے گی یہ پرافٹ اورینٹڈ انویسمنٹ تھی ہے اور رہے گی اس کی وجہ کیا ہے کہ فار اگر آپ لوگوں نے ویلا لیا واتھا پہلے آج وقتی طور پر مارکٹ ڈاؤن ہوئی اور آہستہ آہستہ پھر امپروو کر رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بلکل باٹم پرائس پر چلی گئی ہے اور اس کے بعد امپروو کرنے کی گنجائش مجود نہیں ہے یہ امپروو کر رہی ہے ناظرین اور جن لوگوں نے یہاں پہ ویلا پر چیز کر لی ہیں وہ سپورٹ سیٹی ویلا ہو یا پورے بیریہ ڈاؤن میں کسی بھی طرز کے اور ویلا ہو اگر آپ لوگوں کو یہ چیز ایک تکلیف دے ایلیمنٹ میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ بیریہ بیرائیز یا بیریہ سپورٹ سیٹی یا پرسنگ 31 میں یا پرسنگ 97 میں اگر آپ لوگوں نے ویلا لیا ویا وہ خاطر خواب بہت اچھے رنٹ پہ بھی نہیں جا رہا اور آپ لوگوں کا یا اگر ویلا خالی بھی پڑا رہا ہے آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں 9000 پہ 15000 پہ یا 20000 پہ اس کا صرف مینٹیننس کی مد میں بیریہ ٹاؤن ہم سے چارج کر رہا ہے یہ ایک تکلیف دے عمل ہے تو آپ لوگوں کو میں یہاں سجیسٹ یہ کروں گا کہ آپ لوگوں کو اپنی پرابٹی اینی ہاؤ کم یا زیادہ کسی بھی قیمت پہ جو رنٹ پہ جا رہی ہے آپ کو رنٹ آٹ کر دینی چاہیے اس کی وجہ کیا وجہ یہ ہے کہ دیکھیں رنٹ اگر آپ کو ایک مثال ہے کہ پچاس ہزار پہ بھی مل رہا ہے تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ صرف یہی دیکھیں کہ آپ اپنی پرابٹی کسی کو almost free of cost دے رہے ہیں جو کہ آپ کی پرابٹی کو secure کرے گا یا یہ کہہ لیں کہ اگر آپ لوگ ایک watchman بھی رکھتے ہیں اپنی پرابٹی کے لئے تو اس کو بھی ultimately you have to pay from your own pocket تو میرا یہ مشہرہ ہے کہ ابھی ایک تو اپنی پرابٹی بیچنے کا یہ وقت نہیں ہے خریدنے کا وقت ہے اگر آپ لوگوں نے already وہاں ایک ولا لیا وا تھا جو almost تین کروڑ کا تھا آج وہ دو کروڑ کا ہو گیا ہے بجائے اس کے کہ آپ لوگ یہ سوچیں کہ اوہو میری تو پرابٹی ڈی ویلی ہو گئی میں تو لٹ گیا بجائے یہ سوچنے کے آپ لوگ ایک اور ولا کی قیمت جو کہ آئی دو کروڑ کے لگ بگ آپ کو مل رہا ہے تو بلکہ آپ ایک اور یہاں پہ ولا پر چیز کریں اور پھر دیکھئے کہ آئندہ ایک سال دو سال یا چار سال میں اس کی قیمتیں کہاں سے کہاں جاتی ہیں تو بلکہ اور زیادہ پروفٹ کمانے کا یہ ٹائم ہے میں اس طرح سے سوچتا ہوں اگر آپ کی رائے میری رائے سے مختلف ہے تو آپ لوگ ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ دیجئے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے کمنٹس میں یا آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو اس سے میری بھی لرننگ ہو اور انشاءاللہ ہم اپنے کسٹمرز کو بہتر انداز میں گائیڈ کر سکیں مزید انفرمیشن اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا تینکی سو مچ